موسیقی یہ اس کہانی کا اختتام ہے یہ کہانی شروع ہوتی ہے لہور کی گلیوں میں سے ایک گلی وابڈا ٹاؤن میں تو چپس پکڑ لو بھئیہ تو ٹائم ہو رہا ہے ابھی سڑن ہو اور میں جا رہا ہوں کچھ شادی کی شاپنگ کرنا ہے کیونکہ یہ کام بہت ضروری ہے میرے لیے اور میرے گھروانوں کے لیے اگر میں یہ کروں گا جانتا بھی چھوٹے گی لہٰذا میں اور آسین بھائی اپنے جگری ہم نکرے ہیں شادی کی شاپنگ کے لیے بہت شکریہ آپ کا سر thank you for meeting me in such a short notice کیسے ہیں آپ نہیں تو مطلب اتنا short notice کے power bank بھی ساتھ کوئی چارجنگ نہیں موبائل کی کیا چکر ہے کام اسروف رہے ہیں آپ سارا دن موبائل کے ساتھ میں ایجی سویا رہا اچھا ابھی بھی لیٹا ہوا تھا میں رو لیکس کارا تھا یار مطلب یونیک چیزیں گے تھوڑ بہت mission accomplished ویڈیو پنا لیے یار اپنے دل میں لگے گی پھر ہم نے چیز کریدنی ہے ویسے ہم نے کچھ بھی نہیں خریدنا کچھ بھی نہیں breakout breakout next stop mission number 2 مول کی تو ماند کرنا یار میں بلوگ کروں وہ مول ماند کرو تو میرے ساتھ بہت ہی ایک سیریس قسم کا مسئلہ ہے ای ہوپ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ چیز وہی جو پہلی نظر میں پسند آئے چاہے اس میں بائک ہو آپ کی آپ کے شوز ہو آپ کی شیروانی ہو کرتا پجاما مطلب each and everything جو آپ کو پہلی نظر میں تریکٹ کرے وہی آپ کے لیے معنی رکھتی ہو پھر چاہے قیمت ہزار دو ہزار اوپر ہو کمپرمائز کر لیتا ہے بلدہ تو یہاں میں بھی یہی زین تھا ہم اور آسیم بھائی گھوم رہے تھے بس انجن گئے آؤٹفیٹرز گئے اس کے بعد وان پہ گئے لیکن پہلی نظر میں جو چیز تھی وہ اپن کو پسند نہیں آ رہی سو فائنلی ایک لاسٹ وین جاتے جاتے ہم نے کچھ لو ڈرائی مار لیتے ہیں کوگر کوگر آئی ڈونٹ نو میر لوگ کیا بولتے ہیں تو کوگر بھی ہم گئے کچھ چیزیں پسند آئیں خرید کے واپس گھر بس مرسا پتہے کیا سینو ہے پیان سالہ باد اکمرلا یعنی کہ یار کچھ لگائے ہی مطلب سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے میرے جو شوپنگ کا انداز وہ آج آسی بھائی آپ جان چکے ہیں بتائیں گے آپ پلیز اپنی زبانی ایسے ہیں کہ سب چیزوں کو دیکھتے جاتے ہیں جو دل کو لگے گی جو دل کو لگے گی صرف وہی خرید رہی ہے وہ چونتیس ہو کی ہو پیانتیس ہو کی ہو پیسے دو رہی ہے ہم پیانتیس ہو کی پینڈ لے گیا ہے اور ان کی چوہی ساسی ہے کہ دیکھتے جائز جا رہے اس پہ ہاتھ رکھو اس کا کار کہ یار یہ دے دو یار اپنی ویڑ چیز کی کمر اپنی دے دو میں نے کہا دے دو پیسے پیسے نہیں ہم دیکھتے بھئی یار پیسے ہی بہت الحمدللہ الحمدللہ ہی بہت بھئی کو یا اپنے کسی بھی دوست کو نہیں لے گے گئے اور ہم نے یہاں بے مناسب سمجھے اپنے والد ساپ اور اپنی والدہ کو لے کے جانا بکوز مجھے کونشیس آباوٹ دیس تھوڑا سا میں پریشان بھی تھا کہ اگر میں ایک دولا ہوں بہت زیادہ خود باپ کا بھائی اگر ایک دولا ہے تو ایک لوگ جو ہے وہ باقی لوگوں سے ڈیفرنٹ آنے چاہے گے اسی چکر میں ہم جو ہے ایوے مالم گھومیں ہم پینا راما گھومیں ہم مار روڈ یہ دولا سٹریٹ وہاں پہ گھومیں کہاں کہاں نہیں گھومیں لیکن ان حالات میں آپ صرف ایک چیز کر سکتے ہیں یا تو آپ بلوگ کر لیں یا بھی آپ اپنے سائز کے کپرے اپنے کنٹراس اپنے پسند دیدہ کپرے پہن کے پروپر چیک کر لیں تو آئی پریفرر ایک سیکنڈ تینگ میں نے جو ہے موبائل کو رکھا سائیڈ پہ میں نے کہا موبائل ولوگ کٹاؤ فیلحال کے لیے اور پروپر کپڑے پہن کے چیک کیے اور اسی چیک کر میں جو ہے ولوگ میس کر آیا مہندی کی سیٹنگ جو ہے وہ زورو شور پہ ہے اور آج جو ہے 26 نومبر مہندی کا دن ہم ابھی جا رہے ہیں آسیم بھئی کے ساتھ مہندی کی ڈیکوریشن چیک کرنے جو کہ سوسائیٹی کے باغ میں ہے ڈیکوریشن ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بہت ہی ایک یونیک قسم کی ہوئی ہے تو چلتے ہیں تھوڑا سا چیک چک کرتے ہیں موسیقی چکک کرنے ٹھ رے Paですね تھوڑا سا لے اللہ اس نام ملنم میں ملتی ہوں کیا جنجے کام تالی جیت کی عادت نہیں ہیں ہمیں بیار جیتی احمد بھائی کافی چیزیں بہتر مینج ہو گئی ہیں یہ بیچ میں یہ شو پیس یہ چوٹا ہو گیا ہے ان کے شیشے بھی نہیں ہے یہ لیکن یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی خوریزر سے بھی تو اس کا کیا کرنا ہے بھائی تڑیل ہی گل روٹی چنگی تاہو گیا سارے پوچھوں کوئی ملی آیاد کھے گا اسیمی ڈیکوریشن پسند آئی آپ کو ہاں زبر زبر ابھی مزید اپگریڈن ہو رہی ہے اس میں ہاں وہ چیزیں رہی ہے اور فلاورز وہ بھی رہ رہی ہیں وہ لڑجے کی فائنل آپ کو سہی باتا رزلٹ کر چلے گا وہ میرے خال سے ابھی لائٹنگ جو ہے وہ ابھی گھنٹ اس میں ہے تقریباً ابھی ہم جائیں گے دھولا تیار شر ہوگا تیار ہونے کے بعد پھر انشاءاللہ اگر ولوگ کا ٹائم ملا ٹائم کیسے ملے گا بھین کے پکوڑے ٹائم کیسے ملے گا بھین کے بھائی ٹائم کیسے ملے گا میں ہوں دھولا میرے کو کیسے ٹائم ملے گا ولوگ کرنے کا سمجھ نہیں آ رہی تھی اسی لئے اب جو آپ ویڈیوز دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے مہندی کے بات کی مہندی کا ایونٹ ہے اور لڑکیوں نے جو ہیں میں اپنا ڈھولکی میں اور ناچ گھانے میں مصروف رہنا تھا مسئلہ آتا تھا بوائز کا بوائز کزنز یار دوست کا مسئلہ تو لہٰذا اسی رات ہم نے جو ہے ایک کوٹ بک کروایا انڈورس ٹریڈیم کرکٹ کا بک کروا کے ہم جو ہے وہ کرکٹ میچ کھیلنے گئے لیکن اس دفعہ ہم اکیلے نہیں تھے ہمارے کزنز کے اببا جی ہمارے چاچو خالو تایا جو بھی ہیں سب ملکے گئے اور وہ ہیڈا لٹ اف فن اس کے سینز جو کریزی قسم کے تھے وہ کچھ اس طرح تھے میرے جار کی جاتی ہے سلمانو آ رہے ہیں ملکے گئے ملکے گئے ملکے گئے ملکے گئے ملکے گئے ملکے گئے ابھی ایک وائٹ ہوئی ہے ملکے گئے ملکے گئے موسیقی تو کپنوں کی تیاری ہو گئی مہندی کی تیاری ہو گئی کرکٹ کے سینز ڈن ہو گئے اب جب ساری چیزیں کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو موسیقی 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 موسیقی